اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَا أَحْمَدُوهُ وَنَسْتَعِينُوهُ وَنَسْتَغْفِرُوهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُذْلِل فَلَا حَدِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدْ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَحْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْعَانِ حُدَى لِلنَّاسِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَعْدْ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخْلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّتِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَحَنَّمْ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ متفق علی و بعد ربش رحل صدری ویسر لعمری وحلل عقبت من لسانی افقہ قولی اما بعد تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے زیبہ ہے تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ شابان کے بعد ایک بہترین ایک ہم کہیں گے آفر گولڈن آفر اور ایک سنہرہ موقع یعنی رمضان کریم آ رہا ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے نیکیوں کے اضافے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک بہترین موقع جو ہے فراہم کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایک قسم کی ٹریننگ ایک تربیت دیتا ہے وہ ہے تقوی کی ٹریننگ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ یا ایہ اللہزین آمنو کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ تمہارے اوپر روزیں جو ہے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے کی امتوں پر روزیں فرض کیے گئے تھے تو روزیں ہمارے اوپر فرض کیے گئے اور آگے فرمایا لالکم تتقن تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو تو تقوی حاصل کرنے نیک بننے متقی بننے پریزگار بننے گناہ کو چھوڑنے کا یہ بہترین موقع ہے تو یہ ایک بہترین اور گولڈن آفر جو آپ کے سامنے آنے والا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں اس مہینے کو نصیب فرمائے اور اس مہینے کا صحیح حق ادا کرنے عبادت کرنے اور اپنی مغفرت اور بخشش یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے کی ہمیں نیک نصیحت اور توفیق عطا فرمائے تو یہ بہترین جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے تعلق سے ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے کہ یہ کتنا اہم ہے اس کی فرضیت کیا ہے اس میں کون کون سے احکامات ہیں اس میں آپ کو عامال کون کون سے کرنا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے روزے اور رمضان کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے روزے کی فرضیت تو یاد رکھیے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امت اوپر فرض کیا گیا تھا حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اس امت پر فرض کیے گئے ہیں یہ حدیث کا ایک چھوٹ اصلا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہاں پر روزے کی فرضیت میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی یہ روزہ کیا تھا فرض تھا جیسے اس امت کے اوپر جو ہے فرض کیا گیا ہے روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس سے پہلی والی امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھی لیکن اس کا طریقہ کتنے دن کا ہوتا تھا اس کی نوئیت کیسی تھی اس کے تعلق سے جو ہے بہت کم جو ہے علم حدیثوں میں آتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں روزے کی فضیلت روزے کی فضیلت کیا ہے حدیث اس طرح سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مطلب جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے یہاں پر ایک بات کا اشارہ ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کیا اشارہ ہے ابھی تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے اصل میں یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کچھ لوگ اپنے برے آمال کی بدولت جہنمی جو عمل کر رہے تھے ان کے لئے دروازہ بند کیا گیا تاکہ وہ توبہ کرے استغفار کرے اور وہ لوگ جو جنت کی خواہش رکھنے والے عارض رکھنے والے گناہوں سے توبہ کرنے والے ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جارہے ہیں مطلب ان کے لئے بہترین موقع یہاں پر فراہم کیا جا رہا ہے اس حدیث سے اشارہ کیا گیا شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سرکش شیعتین کو قید کر دیتا ہے وہ سرکش شیعتین جو ایمان والوں کو یا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے بہت زیادہ شدت سے کوشش میں لگے رہتے ہیں جیسے ہم جانتے نا جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے یعنی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ابلیس اپنا ایک چھیلہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جو ہمیشہ اس کو بری رائے دیتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کوئی شیطان جن اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں واحد شخص ہوں میں اکیلہ ہوں جس کا جو حمزاد ہے یعنی جو جن حمزاد جس کو کہتے ہیں وہ اس کو کبھی وہ مجھے کبھی بری رائے نہیں دیتا مطلب وہ ایمان لا چکا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا چلیے تو یہاں پر رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیعاتین قائد کر دیے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی یہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے چلیے رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت جس کا نام ام سنان تھا فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ ہے ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اس کا ثواب حج کے برابر ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مطلب رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے لیکن حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے عجر اس کا اتنا برابر رہے گا مطلب کوئی شخص رمضان میں جائے اور عمرہ کرے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں باقی کسی مہینے میں حج کے برابر ثواب کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے اسی طرح روز قیامت یہ دن روزدار کی سفارش کرے گا کونسا دن روزے کا دن جو روزدار ہوتا ہے نا تو روزہ قیامت کی دن اس کے لئے سفارش کرے گا حدیث اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا تھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے مطلب میری میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں اس کی مغفرت کر دیں اس کو جنت میں داخل کر دیں قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لئے سونے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی اور اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا احمد اور تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے مطلب روزہ اور قرآن یہ اللہ تعالی سے جا کر کیا کہیں گے سفارش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ روزے رکھتا تھا پابندی سے بھوکا پیاسا رہتا تھا اپنی خواہشوں سے رکھتا تھا صرف تیری رضا کے لئے اس لئے میری سفارش قبول کی جائے ایسے ہی قرآن بھی کہے گا کہ یہ راتوں کو جاک کر پڑتا تھا تو اللہ تعالی ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا تو قرآن پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے کو جنت میں داخل کیا جائے گا روزے کا عجر بے حساب ہے یہ بہت بہترین حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہر نیک عمل کا ثواب آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب دس گناہ ہے دس سے لے کر سات سو گناہ تک ہے انمال آمالو بنیات جتنا خلو سے دل سے اس نے کام کیا اللہ کے لئے اتنا زیادہ ثواب سب کوئی ایکول ثواب نہیں ملنے والا ہے دو لوگ ہیں دونوں نے سیم اچھا عمل کیا لیکن دونوں ثواب میں برابر نہیں اللہ تعالیٰ نیت دیکھا گا کس کی تڑپ زیادہ تھی کس کا اخلاص زیادہ تھا اس کو اتنا زیادہ عجر دیا جائے گا ٹین سے لے کر سیون ہنڈرڈ اور اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے تو آپ فرمایا سات سو تک ہے اور خلوص کے مطابق اس کو بڑھائے جائے گا لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا روزے دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہے ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے دوسری خوشی اپنے رب سے جب وہ ملاقات کرے گا اور آپ نے فرمایا روزے دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبوں سے زیادہ پسند ہے نیز آپ نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہے لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو فہش گوئی اور بہودہ باتیں نہ کرے اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اسے بخاری مسلم نے روایت کیا اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر سیکھنے کے لئے دنیا میں جب کوئی انسان کہتا ہے کہ اس کا ریوارڈ میں تم کو دوں گا تو ہم اس کے لیول اور اسٹیٹس کے حساب سے گیس کرتے گئے اور کیا دیں گا برابر ہے کی نہیں والدہ گھر میں بولے کہ تمہارے کوئی ایک چیز ملنے والی ہے تو آپ کو نمبر دکھانے پینے کی کوئی ایک چیز دیں گے اور اببہ بولے کہ سیلیری ملنے پر ایک چیز تو سمجھ جاتے کہ اس تو بڑا ریوارڈ ہے وہ چلتا نا اپنے پاس ایک چیز ہے نا اب آپ کو منسٹر یا چیف منسٹر بولے کہ میں آپ کو کچھ ریوارڈ دینا چاہتا ہوں تو ہم کچھ زیادہ سوچتے ہیں پرائیم منسٹر بولا تو تمہارے لیے سپیشل کچھ گیفٹ ہے تو اور زیادہ سوچتا ہے انسان ایک عربو پتی انسان بولتا کہ میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں مطلب انسان کی ایکسپیکٹیشن اس کے لیول کے حساب سے زیادہ رہتی نا اب دیکھو اللہ تعالی جو پوری کائنات کا مالک ہے پورا یونیورس اس کے ہاتھ میں سب کو اس نے پیدا کیا تو اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچو تو اللہ نے کہا اس روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں دوں گا مطلب ہم امید بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالی کیا چیز دینے والا ہے بہت بڑی چیز ہوگی جو بھی انام میں ہوں گی تو کہا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہے ایک جب وہ روزہ کھلتا ہے گھوک پیاس سے خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو اور دوسری خوشی کب محسوس ہوں گی جب وہ میرے پاس آئے گا یعنی اس کا جب انام اس کو ملے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو روزہ دار کے نکلنے والی مو سے جو بجبو ہے وہ خوشبو سے بھی زیادہ مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے زیادہ پسندیدہ ہے لیکن آپ مسواک کر سکتے آپ بو سے مطلب ایسا مت سمجھو جو سڑی بو خوش لوگوں کے پاس جاتی ہے یہ وہ خوشبو ہوتی ہے یا وہ اس قسم کی بو رہتی جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہلکی سی ایک بو آتی ہے ہمارے مو سے لیکن وہ ایسی نہیں رہتی کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ براشی نہیں کریں گے کچھ لوگ رہتے ہیں پندرہ پندرہ دن تک سیری ویڈاوٹ براش جلدی جلدی میں آخری کے پانچ میٹ میں اٹھتے اور فٹا فٹ پانچ میٹ میں دو روٹی ساپ اسپیڈو ایکس ایکسپریس رہتی ہیں ان کی ہے نا تو یہ ایسی نہیں آپ مسواک کر سکتے روزے کی حالت میں ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جو روزہ رکھتا ہے نا گناہوں سے بچتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے شیلڈ ہے گناہوں سے ٹھیک ہے تو جب کوئی روزے سے ہو تو بری باتیں بلکل نہ کرے گندی باتیں نہ کرے اور کوئی اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں چلیے ایک اور حدیث حضرت سوہل بن سعاد رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام جس میں سے ایک کا نام ریان ہے اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اسپیشل کیٹیگری اسپیشل روزے رکھنے والوں کے لیے دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے جو لوگ روزے نہیں چھوڑتے کبھی ٹھیک ہے روزے داروں کے لیے ہیں تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تھی روزے کی فضیلت اب روزے کی اہمیت امپورٹنس ٹھیک ہے اب روزے کی اہمیت کے تعلق سے دیکھئے کتنا اہم ہے روزہ اس کا چھوڑنا اور نہ چھوڑنا کیسا ہے ذرا غور سے سنیے ایک فرض روزہ بغیر کسی شرع عذر کے بغیر کسی جینوین ریزن کے اگر آپ نے چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو پوری عمر بھی آپ روزے رکھتے رہیں گے تو اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا اس کا بدل نہیں ہو سکتا حدیث ہے حضرت ابو حرائرہ رضیوں نے کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر یا بلا مرض کسی بغیر بیماری کے ایک روزہ بھی ترک کیا ساری عمر کے روزے رکھنے پر بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے پوری لائف بھی روزے رکھیں گا تو وہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا جان بجھ کے ہاں ریزن سے چھوڑا ہے کچھ وجہ تھی تو اس کا قضا وہ کرے گا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا عجر انشاءاللہ اس کو دے گا رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب اب دیکھو یہ انلک کی بدنصیب کون ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات قدر اور منزلت کے اعتبار سے مطلب اس کے اونچائی کے اعتبار سے ہزار مہینے سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا ہر بھلائی سے محروم رہا نے اس فرمایا لیلت القدر کی سعادت صرف بے نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے رمضان کے آخری عشرے میں پانچ تاک راتوں میں ہمیں شبہ قدر کو تلاش کرنا ہے آگے بات آئیں گی کنفیوجن ہوتا ہے چاند کا دیکھنے کا تو سب سے بیسٹ ہے کہ پوری دس راتیں جاگی جائیں کیونکہ ہزار مہینے کا سوال ہے ایٹی ٹری یر سے زیادہ ہوتے ہیں ہزار مہینے تری ایسی سال سے زیادہ تری ایسی سال عمر بھی نہیں رہتی ہے آپ سوچئے اگر آپ دس راتیں جاگ لیتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ایک رات جو آپ کو مل گئی ہے وہ شبہ قدر سمجھو آپ نے ایٹی ٹری یرز عبادت کر لیے اس سے بھی زیادہ آپ کی عمر سے بھی زیادہ اتنا تو لوگ جیتے بھی نہیں ہیں تو اس رات کو بالکل میس نہیں کرنا اس میں عبادت کرنا ہے ایٹی ٹری یرز کی عبادت کا ثواب ہے چلیے حضرت اکاب بن عجرہ رضیان سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضیانہ جمعین کو ممبر لانے کا حکم دیا ممبر پتا آپ کو گلز ممبر جس پر کھڑے دے کر خدبہ دیا جاتا ہے تین سیڑھیاں اپنے پاس بنائی جاتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہوگی تاکہ امام لوگوں کو نظر آئے خدبہ دیتے ہوئے بردہ ٹیمپرری لاتے تھے خدبہ دینے کے لیے عباد میں واپس رکھ دیتے تھے تو اللہ کے رسول نے مانگایا وہ تین سیڑھی والد ہیں آپ نے پہلا قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا اور فرمایا آمین جس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو ہم نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے نہیں سنا آپ نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہیں کی مطلب وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس میں بھی وہ لگا ہوا تھا ناچ گانہ ریل موبائل اسٹوریز رمضان کا مہینہ آیا اس میں بھی وہ بازاروں میں گھوم رہا تھا نمازیں جا رہی ہیں نماز رمضان میں بھی خضا ہو رہی ہے مطلب رمضان کا مہینہ آیا میں مثال دے رہا ہوں حدیث میں نہیں یہ حدیث میں ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملا اور عبادت کر کے اپنی بخشش اور مقبرت نہ کرایا ورنہ کام وغیرہ تو آپ کو کرنا ہے جو آپ کے اوپر فرض صحابہ کھیتی باری کرتے تھے رمضان میں بھی اپنا جوب تجارت جو بھی تھا ان کا وہ برابر کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے مطلب اپنے دنیاوی کاموں کو وہ تھوڑا سا کم کرتے تھے جہاں دن بر کام کرنا ہے تو آدھا دن کام کرتے تھے آدھا دن عبادت کرتے تھے تو کہا کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروالے اس کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے اور پھر کہا کہ پھر جبرائیل آئے اور دوسری مرتبہ کہا کہ ہلاکت اس آدمی کے لئے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجنا چاہیے یا منیمم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے چکے تو میں نے جواب میں کہا آمین پھر تیسری سیڑی پر گیا تو جبرائیل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھائپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت حاصل نہیں کی وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اسے حاکم نے روایت کیا ہے مطلب ایک آدمی جس کے والدین زندہ ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے خدمت نہیں کیا ان کی اور وہ چلے گئے اسی دنیا سے تو وہ آدمی ہلاکت اور برباد ہو گیا کہ والدین جیسی نعمت کو اس میں جانے دیا اور ان کی خدمت نہیں کیا چلیے روزہ خور کا عبرتناک انجام جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا ذرا غور سے سنو بے وجہ جو روزہ چھوڑتے ہیں حضرت ابو امامہ بحالی رضی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک بات سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئیں یہ دو فرشتے تھے انہوں نے مجھے دونوں بازو پکڑ کر دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک مشکل سی چڑھائی پر لے کر گئے ایک پہاڑ تھا دونوں نے کہا اس پر چڑھئے میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے سہولت پیدا کرتے ہیں مطلب ہم ہیلپ کرتے ہیں پھر ہم چڑھے یہاں تک ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے وہاں پر میں نے زو سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا جن کے موں کو جبروں تک چیرا جا رہا تھا ان کی جبروں تک یہاں سے لے کر یہاں تک چیرا جا رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہے جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے خزیمہ اور ابن حبان روزہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے مطلب علماء نے کہا کہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے بس کھاتے پیتے رہتے تھے آج کل لوگوں کا معاملہ آئے نا میرے کو روزہ نہیں جمتا بہت عجیبی ہوتا بے چھینی ہوتی گھبرات ہوتی کچھ بچے ہٹے کھٹے ہیں نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی عادتوں کے وعی سے روزہ نہیں رکھتے ہیں پوڑی کھاتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں بولے عادت کے وعی سے ہم نہیں رکھ سکتے روزہ یہ تو عادت جنوین ہے ہی نہیں پہلے تو آپ حرام کام کر رہے جو آپ نشے کی چیزیں لے رہے اوپر سے روزہ نہیں رکھ رہے مطلب اور بڑا گناہش کی سزا یہ ہے دیکھ لیجئے آپ تو کچھ لوگ رہتے ہیں بے وجہ روزہ نہیں رکھتے ہیں کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں میں کوئی روزہ رکھش نہیں چاہتا حالانکہ کوئی جنوین ریزن نہیں ہے ایک بھی روزہ نہیں رکھتے کچھ ایسے بھی آپ کو پتا ہے تو ان کو ایسی حدیثیں سنانا چاہیے ان کو پتانا چاہیے کیا انجام ہے روزہ نہیں رکھنے والوں کا دل میں ارادہ ہے نا آپ کو تاجہ ہوگا پیشنٹس جو ہوتے ہیں مریض ضعیف لوگ دل میں اللہ سے جب محبت ہوتی ہے نا وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ریزن بھی ہے ہاں کوئی ریل میں جنوین ہے کہ اتنا ہائی شگر ہے کہ اس انسیلین لیے بغر وہ رہے نہیں سکتا تو ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے کنکر کو روزہ کی رخصت ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں چاند دیکھنے کے مسائل تیسرا چپٹر سٹارٹ ہو آئی ہے چاند دیکھنے کے مسائل عبداللہ بن عمر رضیوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو اگر مطلع عبر آلود ہو مطلب کلاوڈی ہے پورا عبر آگے زیادہ بادل تو مہینے کے تیس دن پورے کر لو اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے بہت سمپل اور آسان ہے چاند دیکھ گیا ایک تاریخ کا روزہ رکھ لو نہیں دیکھا تو ٹینشن مت لو پچھلے مہینے کے شابان کی تیس دن پورے کرو نیکس منت تو ہنڈیٹ پرسنٹ چاند نہیں بھی دیکھا تو رمضان شروع ہونے والا ہے کیونکہ تھرٹی ڈیس سے زیادہ بڑا ڈیس تو ڈیس تو ہوتا نہیں ہے بیسی رمضان جب ختم کرنا ہے تو چاند دیکھ شوال کا شوال کا چاند نظر نہیں آیا ابھر ہے خوب تو کیا کرو تیس روزے پورے کرو نیکس تو ڈیفینیٹلی رہنے والا ہے ایک شوال چاند نہیں بھی دیکھا تو پوشش کرنا ہے نہیں دیکھا اپنے پاس تو جنگیں چلتی ہیں وار چلتی ہے چاند دیکھنے پر وہاں دیکھ گیا یہاں نہیں دیکھا لڑائیاں چل رہی ہیں تو علماء کا ایک بڑا جو ہے گروپ ایک سوسائٹی کمیٹی ہونا چاہیے جو ہر الحمدللہ شہر میں ہوتی ہے وہ فیصلہ کریں کہ چاند دیکھا کسی کی گوائی لے جس نے دیکھا ہے اور پھر اعلان کر دیں اور جب وہ کمیٹی اعلان کر دیں تو باقی لوگ اختلاف نہ کریں ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ چلے تاکہ آپ کی یونیٹی اتحاد جو ہے یہ نظر آئے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک مسلمان کی گوائی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں کسی ایک نے بھی بول دیا کہ میں نے دیکھا ہے لیکن وہ بالغ ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے ہوش میں ہونا چاہیے میں تو ایک آدھ آ جائے گا میں نے دیکھا تو ایسے آدمی کی گوائی نہیں سمجھدار آقل ایمان والا مومن مسلمان ہیں دیندار آدمی ہے اس نے گوائی دے دی تو اس کی گوائی لی جائیں گی حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے روایت ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے چاند دیکھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ابو دعود نے اسے روایت کیا ہے چلیے رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کو بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے کی وجہ سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جیسے حدیث ہے حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے جب نقلہ کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے کچھ لوگوں نے تیسری رات کا کہا کچھ لوگوں نے دوسری رات کا کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے فلا فلا رات کا دیکھا تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہیں دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا چنانچہ وہ اسی رات کا چاند تھا جو تم نے دیکھا یعنی پہلی رات کا اسے مسلم نے روایت کیا ہے مطلب چاند چھوٹا بڑا دیکھا تو شک میں نہیں ہونا اپنے پاس بہت زبردست سٹوریز بنتے اور بہت ایک سے ایک چاولیں گے نقشہ کھیشتے یا اور یہ چاند تھوڑا سا بڑا دیکھ رہا تو دوسرا پیچھے والا میں کلیج بول رہا تھا دیکھا سب نے بولے نہیں دیکھا یہ دوسری رات کا اسے بولے چاند سا آج کی دوسری گیا اپنا روزہ مولان لوگ کچھ سمجھتا نہیں خود بھی نہیں سمجھتا دوسروں کو بھی نہیں سمجھتے اور وہ جو شروع ہوتا اس کے ساتھ تیسرا آتا ہونے یار بولے آپ میرے کو بھی لگ رہا تھا کل دیکھا تھا چاند لیکن لوگ بول رہے نہیں دیکھا تو میں نے کچھ نہیں بولا کہ کوئی نہیں بولا بھائی جب دیکھا تو گوائی دینے کا نا ایک کے پیچھے ایسی کہانی بناتے زبردست تو ہمارے پاس عادت ہے بحث کونٹروورسی یہ سب چیز ہوتی جب آپ کو دیکھ گیا تھا کل تو بول دینے کا نا گوائی دینے نہیں وہ میرے کوئی ڈاؤٹ ہو رہا تھا ڈاؤٹ کسے ہو رہا تھا کیا دیکھا مطلب پھر آپ نے چاند نہیں دیکھا تو کیا دیکھا پھر آپ نے میں بولے وہ اگر غلطی ہوئی تو اپنے اوپر آ جائیں گا پورا تو پھر ایسی باتیں نہیں کرنا نا خاموش بیٹھنا جب اپنے کو سمجھتا نہیں اپنی اقل کام نہیں کرتی تو خاموش بیٹھنا اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو کام کرنے دینا سمجھا آپ کو تو ایک سے ایک بہترین ڈرامے باز لوگ رہتے ہیں چلیے اور سب اندازے پہ تیر چلاتے ہیں اس سے پوچھو 100% شور ہے ڈر جاتا ہو نہیں وہ انہوں بول رہے تھے تم نے دیکھا تھا پہلے بولتا میں نے دیکھا تھا تم نے خود سے دیکھا تھا نہیں نہیں وہ ہمارے دوست گاڈیم بازم بیٹھا تھا اس نے دیکھا تھا تو کیسی عجیب بات ہے نا تو خاموش بہتا ہے اور آپ 100% شور ہے تو ہی بولیے چلیے نیا چاند دیکھنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے حضرت طلح بن عباید اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند دیکھا تو یہ دعا پڑھی اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن اور سلامتی کے ساتھ نازل فرما طلوع فرما والسلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ربی و ربک اللہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے اس میں خاص بات علماء کہتے ہیں آخر میں جو ہم کہتے ہیں کہ چاند کو ہم کہتے ہیں ربک اللہ ربی و ربک اللہ کہ میرا رب اور اے چاند تیرا رب ہم دونوں کا رب اللہ ہے تاکہ کچھ لوگ جو غیر ایمان والے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چاند کی عبادت کرتے ہیں سارے لوگ مل کر جمع ہو کر چاند دیکھ رہے ہیں تو کئی لوگوں میں مسترنی سٹینڈنگ میں ہونا کہ ہم چاند کی پوچھا کرتے ہیں تو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف رمضان کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر پڑھیں ہر مہینے کی پہلی رات یعنی پہلا چاند آپ دیکھیں گے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے چلیے چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے چاند دیکھ کر ختم کرنے چاہیے اس کے لئے وقت حاضر علاقے ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جس علاقے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر جو کمیٹی جو علماء کی جو گروپ ہوتا ہے جو باڈی ہوتی ہے وہ جو ڈیسائیڈ کرے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے بہتر ہے چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب یہاں چوتھا چپٹرز کا شروع ہو رہا ہے نیت کے مسائل اس کو ذرا غور سے سنیے پیچھے والے نیت کے مسائل آپ یہاں سے چاہ کیا آپ کو کرنا یہ بہت اہم چیز ہے اس کو غور سے سنیے آپ نیت کے مسائل عامال کا عجر سواب دار و مدار کس چیز پر ہے نیت پر ہے انم العامالو بن نیات حدیث مشہور ہے نا بخاری کی پہلی حدیثی سے امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو رکھا حدیث کو کیونکہ بہت اہم ہے ہر عمل کے لیے نیت اچھی ہونا ضروری ہے آپ نے بہت سارا عمل کر لیا لیکن نیت اچھی نہیں تھی کوئی سواب نہیں ملا پوری محنت بھی بیکار عجر بھی بیکار نیت اچھی ہونا چاہیے دیکھیں تو عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اب ذرا غور سے سن لیجئے نیت کہتے کس کو ہے تو آپ کسی بھی اچھی عالم سے پوچھئے تو کہے گا دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں اور ہم لوگ زبان سے بولتے ہیں ہنہ صبح سیری میں اٹھتے ہیں اور کیا بولتے ہیں نویت و ان اسو مغدن للہ تعالی من فرض رمضان یہ دعا پڑھتے ہیں نا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو دعا بولتے ہیں اور نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں کچھ لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے میں پڑھتا ہوں چار رکعات نماز زہر کی واسطے اللہ تعالی کی مو میرا کعب شریف کی طرف ایک بہت بڑے عالم ہے میں ان کا نام بھول گیا وہ ایک شہر میں گئے اور ایک شہر میں جانے کے بعد لوگوں نے کہا اتنے بڑے عالم آئے گاؤں میں تو نماز ان سے پڑھوائیں گے ان کو آگے بڑھا دیا تو انہوں کھڑے ہوئے نماز کے لیے انہوں نے نیت زور سے کی میں پڑھتا ہوں چار رکعات زہر کی مو میرا کعب شریف کی طرف واسطے اللہ تعالی کے میرے سیدھے ہاتھ پر عبد الرحمان اور لیفٹ ہینڈ پر عبداللہ ہے میں چٹائی پہ کھڑا ہوں اور یہ ہرے رنگ کی مسجد ہے تو پیشے والے پریشان اب جو امام صاحب ہم ہمیشہ پڑھاتے تھے مولانا یہ آپ کیسی نیت کر رہے ہیں ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی یہ کون سی حدیث میں ہیں تو مولانا نے پرٹ کا جواب دیا آپ مجھے بتائیے اتنے سالوں سے جو آپ نیت کرتے یہ کون سی حدیث میں ہیں وہ خاموش ہو گئے کسی حدیث میں نہیں ہے ریل میں نہیں ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جانبوچ کیسا کیے اگر ڈاریک بولتے تھے یہ غلط ہے تو مانتے تھے کہ لوگ نہیں انہوں نے ایکزامپل لے کر سمجھایا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو آپ جو پڑھ رہے وہ کہاں ثابت ہیں تو آپ نے جب وضو کیا زہر کے لیے مطلب آپ زہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں نیت ہو گئی دل میں اب الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نیت کی ایک آدمی کو پانچ روپے دیں گے دس روپے دیں گے باہر اپنے گولڈن ہسٹھار کے پاس ایک آدمی بیٹا ہوا ہے مانگنے والا دس روپے تو آپ بولتے ہیں میں نیت کرتا ہوں دس روپے اس فقیر کو دینے کے لیے مو میرا قبلے کے طرف یہ لو دس روپے ہیں آپ کو مزاق لگیں گے نا ہے نا تو پھر کیوں مزاق بنا رہے ہیں ہم نماز کا ایسی نیت کا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں ہاں ایسا نہیں رہتا اتنے سالوں سے چلتے آرہا کیسا غلط ہوں گا سالوں سے چلتے آرہا اتنے بڑے لوگ کرتے اتنے بڑے عالم کر رہے پوری دنیا کر رہی یہ دلیل ہے ہی نہیں حدیث آپ اپنی دلیلیں نہیں دے سکتے اتنے لوگ صحیح غلط ہو سکتے گیا اتنے بڑے غلط ہو سکتے گیا ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے بڑے لوگ بھی غلط ہو سکتے زیادہ لوگ بھی غلط ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے وہ بول سکتے وہاں کے لوگ بھی بول سکتے تھے پوری دنیا کفر اور شرک میں اے ابراہیم تم کیا بات لے کر آئے نہیں وہاں کے لئے تھے ایمان والے تو یہ غلط چیز ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو تو آپ رات میں سوئے یہ سوچ کر کے صبح اٹھ کر سہری کرنے والے ہیں آپ کی نیت ہو گئی آپ کا روزہ ہو جائے گا بولنے کی ضرورت نہیں ہے بیدت ہے یہ الفاظ ایسے بولنا اور کیا بولتے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اور کب کر رہے ہیں صبح سہری میں مطلب بنانے والے نے دعا سرکاری ریٹ کے حساب سے بنایا حالانکہ وہ بھی غلط ہے رات کے بارے بچے سرکاری ڈیٹ بھی چینج ہو جاتی اسلامی ڈیٹ مغرب کے بعد چینج ہوتی نا تو دعا کن سے کر رہے ہیں اسومہ غدن غدن کہتے ہیں آنے والا کل آنے والے کل کے لئے نیت کر رہے ہیں اور روزہ آج کا ہے مطلب پورے روزے آپ کے پوسٹ پونڈ غلط ہو گئے نا پھر ثابت نہیں ہے چلیے نیت آپ نے ارادہ کیا نیت ہو گئی نفیل روزے کی نیت کبھی بھی کر سکتے پتہ آپ کو وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو چلیے دکھاوے کا روزہ شرک ہے کچھ لوگ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں حضرت شداد بن عصرزیانز کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے مسنر احمد امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دکھاوے کا روزہ شرک ہے کچھ لوگ آپ کو پتا ہے دل سے نہیں ہوتا لیکن روزہ کیوں رکھتے ہیں سب لوگ رکھ رہے گھر میں آپ پنے رکھیں گے تو نام رکھیں گے پھر اسکول کالج میں سب پوچھیں گے روزہ رکھے کہ نہیں رکھے یہ دکھاوے کے لئے نہیں اللہ کی خوشی کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے روزہ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے محلے میں سب کیا بولیں گے دکھاوے کا روزہ اور کچھ لوگ رہتے ہیں ہر بات میں میں روزہ سے ہوں میں روزہ سے ہوں اتنے لوگوں کو بتا دے میں روزہ سے ارے آپ نے رکھا ہے رمضانے تو روزہ رکھیں ہوں گے نا کچھ لوگ نماز کا بڑا دکھاوہ کرتے ہیں اسٹوری ایسی بیان کرتے ہیں بردست یاد رکھئے بہت بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے شرک ہے شرک سے تعبیر کیا گیا اس کو ٹھیک ہے چلیے وقت کی کمی ہم آگے بڑھتے ہیں تو روزہ کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے مطلب رمضان آنے والا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ کل پہلا روزہ رہنے والا ہے آج رات میں آپ نے نیت کی کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے کوئی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان شروع ہو گئے اور جب وہ صبح سات بجے نین میں سے جا گا تو اسے کسی نے کہا کہ آج روزہ تھا آج رمضان تھے اور اس نے نیت نہیں کیا تھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اب وہ اس کی مجبوری تھی غلطی تھی جانبوچ کے نہیں کیا تو وہ توبہ کرے گا اور اس روزہ کی خضا کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سات بجے بولیں گا اب میں روزہ رکھ لیتا نہیں ٹھیک ہے نیت ضروری ہے چلیے نفل روزہ کی نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے امم المومنین حضرت عائشہ رضی نے روایت کرتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے ہم نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا آج میں روزے سے ہوں پھر ایک بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وقت گھر تشریف لائے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے تو کہا کہ ہاں ایک حلوہ تحفے میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ مجھے دے دو میں صبح سے روزے سے تھا آپ نے کھا لیا مطلب نفل روزہ کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا ہے نفل روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے کبھی بھی مطلب دو پیٹ سے نہیں کبھی بھی مطلب یہ کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تو آپ اٹھے صبح پجر پڑے آپ نے کچھ کھایا نہیں ابھی سات آنٹ بج گئے آپ کا ارادہ ہوا روزہ رکھ لیں گے نفل تو آپ رکھ سکتے بینہ سہری کے ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگ رہا کہ نہیں روزہ رکھ لیا اپنے اور وہ کچھ سپیشل ڈیش آئی بھی اپنی فیبریٹ آپ روزہ توڑ سکتے آپ بولیں توبہ کھانے کے واسطے روزہ توڑ دیا اور برابر ایک ہی نہیں ہے نفل روزہ کسی بھی وجہ سے توڑا جا سکتا حدیث آپ کے سامنے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کھانے کے لئے کچھ ہے تو کہا کہ حلوہ آیا ہے پڑوس میں سے اللہ کے رسول نے وہ روزہ توڑ دیا اور اس کو کھا لیا لیکن فرض روزہ کسی بھی وجہ سے ایسے ہی نہیں توڑا جا سکتا ہے جینوین ریزن میں توڑا جا سکتا ہے چلیے چلیے سہر سہری کے اور افطار کے مسائل بہت سے سنیئے سہری کھانے میں برکت ہے نین سے اٹھ جانے کے بعد جان بوچھ کر سہری چھوڑنا نہیں چاہیے حضرت انس رضیہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کے کھانے میں برکت ہے بخاری مسلم نے سے روایت کیا ہے یہ ہم نے صبح کی برکتوں میں بھی اس حدیث کو پڑا تھا یادین آپ کو تو سہری میں برکت ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی سہری کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور برکت کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں رسک میں اضافہ ہے صحت میں تندرستی ہے بیماریوں سے نجات ہے برکت میں بہت ساری بلیسنگز رہتی ہیں اس کے اندر اس لئے آپ برکت کو معمولیمت سمجھئے کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر بتاتے ہیں کہ ہم سہری بغیر روزہ رکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ رہتے ہیں سست لوگ اٹھنا جان پر آتا صرف پانی پی کر روزہ رکھ لیتے ہیں تو یاد ریکھیں وہ ایک سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سہری کھایا کرو ٹھیک ہے چلیے رمضان میں فجر کے آزان سے پہلی سہری کے لیے آزان دینا سنت ہے حضرت عائشہ رسول نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات ہی کو سہری کے قبل آزان دیا کرتے تھے چنانچہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن مکتوم آزان نہ دے دے اس لئے کہ ابن مکتوم اس وقت آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے بخاری کی حدیثیں مطلب جب سہری کا وقت شروع ہوتا تو حضرت بلال آزان دیتے کہ لوگ جاگ جاؤ سہری کر لو اور جب سہری کا وقت انڈ ہوتا جو کہ آج کے زمانے کے ایسے بار سے آپ انہوں کو کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے آج جو اول وقت میں آزان ہوتی ہے اس سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ سہری کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ حدیث میں ہے کہ حضرت بلال آزان دیتے تو لوگ سہری شروع کرتے ہیں پھر عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینہ صحابی ہے بلائن ان کو نظر نہیں آتا تھا تو وہ آزان دیتے تھے مطلب سہری کا وقت ختم ہو گیا سمجھ آپ کو اور ان کے درمیان جو ہے فجر کے وقت میں اور آزان کے درمیان اتنا وقت ہوتا کہ ایک اچھا قاری قرآن کی پچاس آیتیں پڑھ سکتا تھا اور ایک اچھا قاری قرآن کی پچاس آیتیں پڑھنے کے لیے اس کو دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں مطلب اتنا گیپ ہونا چاہیے آخری وقت اور فجر کے اول وقت کے بیچ میں تو بہت سارے ڈیوائیسز میں تو آپ کو پتا ہے فجر کا اول وقت تو اس میں ہوتا ہی ہے اس سے دس پندرہ منٹ پہلے آپ سٹاپ کر دیجئے بہتر یہی ہے سہری تاخیر سے کھانا چاہیے حضرت زید بن ثابت رجلس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھاتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہو جاتے تو میں نے پوچھا سہری کھانے اور نماز فجر کے جماعت ادا کرنے میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ پچاس آیتوں کی تلاوت کے برابر جو میں نے آپ کو بتایا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے سہری کا این اور فجر کی آزان کے بیچ میں پچاس آیتیں پڑھ جا سکتی ہے اتنا وقت ہونا چاہیے مسلم شریف کی حدیث ہے ٹھیک ہے آخری وقت سے مراد یہ ہے کہ اینڈ ٹائم میں کھانا چاہیے اینڈ ٹائم مطلب آخری کے دو تین منٹ نہیں مطلب آرام سے آدھے گھنٹے میں کچھ لوگ رہتے ہیں عیشہ کے بعد کھا کر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سہری کر لیے درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے سہری کھاتے آزان ہو جائے تو فوراں ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے حضرت ابو خریرہ جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے مطلب آپ کوئی چیز کھا رہے تھے تھوڑا سا باقی تک کھانا یا ایک آپ کے ہاتھ میں مشروب کوئی برنگ ہے پانی ہے کوئی چیز ہے تو آپ اس کو پورا ختم کر لے اگر آزان ہو گئی مطلب وقت ہو گیا ہے سہری کا انڈ ٹائم چل رہا ہے تب بھی اس کو فوراں نہ رکھ دے اس کو کمپلیٹ کر لے دیکھیں شریعت نے کتنی نرمی ہمارے ساتھ رچھی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آرام سے ایک پلٹ اور لاؤ بول رہے اور سمجھا کیا آپ کو جو سامنے پریزنٹ ہے اس کو انڈ کر دینا ٹھیک ہے یہ صحیح طریقہ ہے چلیے افتاری میں جلدی کرنی چاہیے یہ مطلب جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ بولیں گے سر یہ تو ہم کو مجھ سے کہو جو اٹیک کرتے بولنا ہوں اس میں تو کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا برابر ہے کی نہیں پانی کے جک کے پاس تو بالکل بھی نہیں بیٹھتے بولنا نہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے ٹائم مطلب اینڈ ہو گیا شروعات ہو گئی افتاری پھر بھی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کوئی بہادری بتاتے ہیں بتاتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ابھی تک میں رہ سکتا ہوں کیونکہ یہ یہودی ایسا کیا کرتے تھے یہودی کیا کرتے تھے افتار کا وقت شروع ہو جاتا تھا لیکن جان بوجھ کے تاخیر کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اللہ کے رسول نے منع کیا تو افتاری میں جلدی کرنا چاہیے حضرت سویل بن سعد رضیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افتاری میں جلدی کرتے رہیں گے بخاری کی حدیث ہے یعنی جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے آپ کے موبائل میں بھی دیکھیں انڈیکیشن آجاتا ہے ازان ہو جاتی ہے جو آج کل بہت سارے آٹومیٹک آگئے پھر بھی آپ ان کیا کرتے ہیں محلے کی ازان کے لئے انتظار کرتے رہتے ہیں محلے کی مسجد کی گھڑی موزنز آپ نے سیٹ کرے ہوئے اس میں غلطی ہو سکتی ہے یہ الیکٹرونک جو رہتا ہے کمپیٹرائز اور موبائل کے اوپر یہ پریسائز ہوتے ہیں سورج جب دوبتا ہے کبھی ایک کیوریٹ ٹائم بتاتا ہے تو اس کو فالو کرنا بیٹر ہے ورنہ ہر مسجد میں ایک دو منٹ تیس سیکنڈ آلاغ آلاغ رہتے ہیں آلاغ آلاغ ٹائم پر چلتے سن تو یہ صحیح نہیں ہے آپ جیسے ہی وقت ہو جائے آپ اپنے پاس کم سے کم پانچ میٹ لیٹ شروع کرتے ہیں پتہ آپ کو جو ایکزیکٹ سورج جوبنے کا ٹائم ہے اگر فار ایکزامپل چھے پانچ کو سورج جوب رہا ہے فار ایکزامپل ابھی کا وقت رہے گا چھے پچاس کے آس پاس چھے پچاس کو سورج جوب رہا ہے تو جان بوچ کر محلے والے چھے پچپن تک رکھتے ہیں اہتیاتی بولتے ہو کیوں بھئے اہتیاتی سورج جوب رہا ہے اس ٹائم پر آپ نے کھا لینا چاہیے اکثر جگہ ہم جاتے ہیں افتار کا ٹائم ہو جاتا ہے جیسے ہی میں ٹائم دیکھتا ہوں ہف میں ہو گیا میں کھانا شروع کر دیتا ہوں سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں برابر ہے کی نہیں نہیں اپنے کو عادت ڈالنا پڑیں گی لوگوں کو بھی ڈالوانا پڑیں گی حدیث ہے اول وقت پہلے ہی جیسے ہی افتار کا ٹائم ہو جائے آپ جو افتار کر لیں جو نہیں کرتا ہے وہ غلطی پر ہے وہ شرمانا چاہیے آپ ان کیوں شرمائیں گے ہم شرماتے ہم ڈڑتے چلیے روزہ افتار کرنے کے لئے غروب آفتاب شرط ہے سورج کا ڈوبنا شرط ہے کسی نے اس سے پہلے افتار کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا چیئے ہیں جہاز پر سواری کرتے وقت اگر روزہ افتار کرنے میں پندرہ میٹ باقی تھے لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچنے پر سورج ایک گھنٹہ بعد غروب ہوگا تو روزہ بھی ایک گھنٹہ بعد ہی کیا جائے گا افتار آپ فلائٹ میں بیٹھیں اور وہ مغرب کا ٹائم تھا اور فلائٹ اوپر اڑ گئی اور آپ کو پتا ہے جتنی ہائٹ پر ہم اوپر جاتے ہیں سورج کے ڈوبنے کا ٹائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے سمجھیں آپ کو ہم نیچے زمین پر تو سورج ڈوب جاتا ہے پہاڑوں کی آڑ میں نیچے چلا جاتا ہے تو ہم کو لگتا ہے وہ سورج ڈوب گیا ہے تو ہم افتار کھل لیتے ہیں لیکن جو ایروپلین میں اوپر ہے اس کے لئے سورج ڈوبا نہیں ہے اس کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ہائٹ پر ہے وہ ایک گھنٹے کے بعد ڈوبے گا جو بھی رہے گا اس کا ٹائم ہاں پر وہ بتا دیتے ہیں آپ کو تو آپ اسی ٹائم پر کریں گے جب آپ کے حساب سے وہ ڈوبے گا سمجھ آپ کو جس علاقے میں جس پوزیشن میں آپ جہاں پر ہے وہاں سورج ڈوبنا چاہیے تو ہی آپ افتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے تازہ کھجور خوش کھجور اور چھوارہ یا پانی سے روزہ افتار کرنا سنت ہے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے روزہ افتار کرتے ہیں اگر تازہ کھجور نہیں ملتی تو سوکھی کھجور سے افتار کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں ملتی تو آپ پانی پی لیتے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نمک سے روزہ کھلنا سنت ہے یہ بے خوفی کی بات ہے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے سنت سے ثابت کہیں بھی نہیں ہے نمک سے روزہ کھلنے کی کوئی حدیث نہیں ہے کچھ لوگ نمک رکھتے ساتھ میں ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے اگر جس کے پاس ہے تو لاکر بتاؤ ٹھیک ہے روزہ افتار کرتے وقت درجہ زہل دعا مانگنا چاہیے جو صحیح دعا ہے اس کو یاد کر لو آپ بعد میں ٹھیک ہے ذہب الزم وقتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ کتنا بہترین مانا ہے اس کا پیاس ختم ہو گئی اور رگے یعنی نسے تر ہو گئی اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا ٹھیک ہے یہ سنت سے ثابت صحیح دعا ہے اللہ کے رسول جب خجور کھا لیتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ذہب الزم وقتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ چلیے روزہ افتار کروانے والے کو روزہ افتار کرنے والے کے برابر ہے لوگوں کو روزہ کھلوانا چاہیے اسپیشلی تو خاص طور سے ایسے لوگوں کو روزہ افتار کروانا چاہیے اکثر جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا ہے وریب لوگ ہیں آپ کے کچھ رشتدار ہیں جن کے پاس اتنے مہنگی اور قیمتی اور اتنے زیادہ تعداد میں فروٹس وغیرہ نہیں آتی ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے پاس سے بھیجوانا چاہیے تاکہ وہ آپ کے دیئے ہوئے چیزوں سے روزہ کھولیں گے تو آپ کو سواب دبل ملے گا آپ کے خود کے روزے کا بھی اور ان کے روزے کا بھی سواب آپ کو ملے گا اور ان کے روزے کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوں گی ان کو بھی برابر ملے گا تو لوگوں کا افتار کروانا بہت بڑا سواب ہے اور یہ ہی بہتر ہے کہ لے جا کر دے دے اور ضروری نہیں کہ افتار کی ٹائم پر ہم جو بھاگتے پھٹتے نا لیٹے لے کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر بھاگ رہے بچہ پریشان اس کا دل اٹکا ہو رہے تو اس کی پلیٹ برابر رکھی بھی کے نہیں ہے اور اسی کو بار 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 بلتے جاؤ وہ بلتا نہیں بلتے جاؤ بشارہ ٹینشن میں رہتا اس کا جیوس اس کا شربت پھر بولتا آپ میرا نمبر ہوگی آپ دوسرے کو بھیج ہو ہے نا بیٹر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ جو بینا کٹ کی ہوئے کچھے جو فروٹ کچھے مطلب جو پہلے سے بینا کٹ کی ہوئے فروٹ سے آپ بھیجوا دیجئے جو زیادہ ضرورت مند ہے ان کو پہلے بھیجائیے پڑوسیوں کو دینا چاہیے آزو بازو جو قریب میں رہتے ہیں رشتداروں کو دینا چاہیے جتنی طاقت ہے اللہ نے دیا ہے جتنا ٹھیک ہے صحابیات یہ معاملے میں بہت زیادہ پکی تھی آپ کو پتا ہے حالانکہ ان کے گھر میں پکا ہوا کم ہوتا تھا تو وہ پانی ڈال کر بڑھا لیتے تھے حالانکہ پانی ڈالنے سے آپ کو پتا ہے کالیٹی کم ہو جائیں گی لیکن وہ پانی ڈال کر بڑھاتے تھے تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے اتنا ان کا جذبہ تھا دینے کا چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں نماز تراوی کے مسائل نماز تراوی گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مقبرت کا ذریعہ ہے جو پابندی سے پوری تراوی پڑھتا ہے اس کے پچھلے صغیرہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں رمضان میں تراوی یا قیام اللیل یا تحجد یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اگر عیشہ کے بعد پڑھی جائے تو اسے تراوی کہتے ہیں وہی نماز رات کے بیچ کے حصے میں پڑھی جائے تو اس کو قیام اللیل کہتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے تو اسے تحجد کہتے ہیں غیر رمضان میں نماز تحجد کی نسبت رمضان میں قیام میں تراوی اور قیام اللیل سے کی جاتی ہے نماز تراوی کی مسئلون رکعت آٹھ ہے غیر مسئلون جتنی چاہے آپ پڑھئے جنگ چلتی ہے رمضان میں آٹھ رکعت صحیح کے بیس رکعت صحیح ہے نا تو اپنے یہ جنگ میں نہیں پڑھنا ورنہ عبادتیں ضائع ہو جاتی آٹھ رکعت سنت ہے اس سے زیادہ آپ کتنی بھی پڑھئے بیس چالیس اچھا بیس ہیچ کیوں کچھ لوگ بولتے ہیں بیس کی ایک روایت ملتی ہے بیس کی نہیں پیتہ لیس کی بھی ملتی ہے وہ کیوں نہیں وہ زیادہ ہو جا رہا ہوں تو ایسے کیسے آپ اپنی منمانی چیزیں کیسے پھیلائیں گے یہ بیس ہی صحیح ہے پیتہ لیس والی بھی ہے اٹھاویس والی بھی ہے اور بیس والی بھی ہے روایتیں تو آپ بڑی والی کرو پیتہ لیس پورٹی فائی والی تو وہاں پر بولتے ہیں نہیں نہیں یہ زیادہ ہو جاتا اس لیے پھر بولنا نہیں نا خامج بیٹھو نا پھر کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول رمضان ہو کے غیر رمضان ہو گیارہ رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑتے تھے آٹھ رکعت سنت تین رکعت وطر رمضان ہو کے غیر رمضان ہو اللہ کے رسول گیارہ رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑتے تھے عام دنوں میں اللہ کے رسول جو تحجید پڑتے تھے اسی کو رمضان میں ترابی کہا گیا ہے ٹھیک ہے تو گیارہ رکعت آٹھ سنت تین وطر آپ کو دل بول رہا ہے آٹھ سے زیادہ پڑنا ہے پڑھ سکتے اجازت ہے آپ کو لیکن سنت آٹھ پھر تین وطر وطر بھی آپ کا دل بولتا ہے تین میں پانچ پڑھنا ہے پڑھ سکتے سات پڑھنا ہے پڑھ سکتے آرڈ نمبر میں ٹھیک ہے چلیے حدیث طویل میں نے مختصر سا بیان کر دیا آپ کے سامنے نماز تڑاوی دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے وطر آخری میں پڑھنا چاہیے ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے تین رکعت بھی پانچ رکعت بھی سات رکعت خواتین نماز تراوی کیلئے مسجد میں جا سکتی ہیں اس کی بہت ساری حدیثیں ہیں صحابیات نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھی صحابیات صرف تراوی نہیں عام نمازیں بھی مسجد میں جا کر پڑھتی تھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلیپ دیکھا مجھے بڑا تاجب ہوا یہ ایک شخص ہے میں اب نام نہیں لیتا ہوں وہ ایک جماعت کا بڑا ایک رہمبر اور لیڈر ہے اور لوگ اس کو بہت فالو کرتے ہیں اس کی بہت بڑی تعداد میں اس کی گیدرنگز میں جاتے ہیں وہ آدمی بے وخوف قسم کا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کیا کہنے لگا بل ایک صحابیت کی نماز کو اپنی بیگم کو لے کے جا رہے تھے میں نے پوچھا رہے کہاں سے لائے یہ حدیث کہا کہ آج تک کوئی حدیث میں نہیں ہے جبکہ آپ کتاب ستہ اٹھائیے کتب ستہ آپ اٹھائیے بخاری مسلم عوضہ تربیزی ابن ماجہ ہر حدیث کی کتاب میں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا عورتوں کو کہ تم عید کے نماز کے لیے آیا کرو ہماری دعاوں میں شامل ہوا کرو عورتوں سے کہا اللہ کی رسول نے اور اگر تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے مطلب حیث سے ہو تب بھی آؤ تم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھوں گی لیکن ہماری دعاوں میں شامل رہوں گی مطلب دعا کے لیے عیدگاہ آیا کرو اللہ کی رسول نے تو اتنا سختی سے کہا اور ایک دو چار نہیں کہیں حدیث سے ایک اللہ آپ کو یہ حدیث مشہور ہے پتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ایک بار آپ نے نماز کو شاٹ کر دیا ایک دم چھوٹا سورہ پڑھا دیا کیونکہ ایک بچہ رو رہا تھا نماز میں پیچھے لوگوں نے پوچھا آپ نے نماز کیوں مختصر کر دی کہا کہ ایک بچہ رو رہا تھا تو مجھے ڈر لگا کہ جب میں نماز لمبی کروں گا تو اس کی ماں کا ذہن نماز میں نہیں رہے گا تو اللہ کے رسول کی زمانے میں کیسی نماز پڑھتے تھے عورتیں مردوں کی صف ہوتی تھی بچ میں گیپ ہوتا تھا بچوں کی صف ہوتی تھی پھر گیپ ہوتا تھا پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی اس زمانے سے لے کر آج تک مکہ اور مدینہ میں عورتیں نماز کو جاتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے صرف تین جگہ چھڑ کے انڈیا پاکستان بانگلہ دیش میڈین انڈیا سب سے ہٹ کر ہم نے اپنا خود کا اسلام بنا لیے نا لیکن آج بھی انڈیا میں بہت سارے مسجدوں میں عورتوں کے لیے بھی انتظام نماز کے لیے ہیں عورتوں کے لیے نماز کا انتظام کرنا چاہیے پانچ وقت کی نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم جمعہ کا کرنا چاہیے کیونکہ عرب میں اکثر مسجدوں میں پانچ وقت کی نماز کا نظم ہوتا ہے عورتوں کا ایون امریکہ ہم سے آگے نکل گیا وہ قرآن حدیث کو فالو کر رہے ہیں امریکہ میں جو بھی مسجد بنتی ہیں وہ عورتوں کے لیے نظم ہوتا ہے سیپریک الگ بڑی عجیب بات ہے نا چلیے تو وطر کی تعداد تین پانچ سات جیسا میں نے آپ کو بتایا وطر کیسی پڑھی جائے سنت طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھی جائے اور سلام پھیڑ دیا جائے پھر اکیلی ایک رکعت پڑھی جائے یہ سنت طریقہ ہے تین رکعت کنٹینیو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تراوی میں قرآن مکمل کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تین دن سے کم وقت میں قرآن ختم کرنا صحیح نہیں ہے ہمارے علاقے میں ہوتا ہے یہ معلوم ہے آپ کو ایک جگہ ہوتا ہے اس کو شبینہ بولتے ہیں دو رات میں پورا قرآن ہمارے ایک دوست حافظ ہے میں نے ان سے پوچھا کیسے پڑھتے ہیں دو راتوں میں پورا قرآن پندرہ 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 پا رہے ہیں تو ایسا مزاق سے ویسا بولنا نہیں چاہیے انہوں نے کہا لیکن لوٹے میں کنکر ڈال کے بجائے تو کیسا ہوتا بلین سمجھ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کے ساتھ کیا ہے مزاق ہے تو اس طرح سے نہیں اللہ کی رسول نے فرمایا جس نے تین دن سے کم وقت میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن قرآن کو سمجھا ہی نہیں یہ درست نہیں ہے ایک رات میں دو رات میں قرآن ختم کرنا غلط ہے کچھ لوگوں نے تو کیسے کیسے خصے بنا لیے بولے حضرت علی گھوڑے پہ سے اترتے اترتے قرآن پڑھ لیتے تھے اب آج کی دور کے لوگ پڑھے لکھے یہ بات حضم نہیں کریں گے قرآن لوگ کر لیتے تھے حضم برابر ہے کی نہیں ہے بولے غلطے پہ سے اترتے اترتے قرآن کمپلیٹ ہمارے دوست بولے ہاں ایسا کرتے ہوں گے قرآن اب ایسے ہی کمپلیٹ ہوں گا نا یہی طریقے سے ہو سکتا نا قرآن بولے ایک بزرگ تو بولے وہ ایسا پلٹے پلٹے رائٹ سائٹ پلٹے پلٹے تین قرآن ختم کر دیتے تھے تو ہمارے دوست بھوڑا جوکنگ کرتے ہوئے ہاں کرتے ہوں گے قرآن قرآن ایسا ختم تین بار ختم اللوجیکل باتیں عقل کے اوپر والی باتیں impossible ہے اللہ کے رسول نہیں پڑھ رہے ایسا یہ کہاں سے لالی ہے انہوں نے پتہ نہیں کس کس کو کہاں سے اٹھا کر ٹھیک ہے تو یہ چند چیزیں تھی تراوی کے تعلق سے بقیاء چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے فرائیڈے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزتی معصفون وسلامون اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین